ڈروپ باکس وانو کی چھوٹی ڈروپ باکس سسٹم ختم کر دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں محترم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ویکلی اپ ڈیٹ آپ کو دیتے رہتے ہیں لیکن آج تھوڑی سی جلدی اپ ڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت بڑی تبدیلی آئی ہے سعودی ویزا سٹیمپنگ سسٹم میں کل سے یعنی یکم اگست دو آزار چوبی سے سعودی پاسپورٹ ڈروپ باکس میں نہیں جائیں گے ڈروپ باکس سسٹم کو مکمل طور پر ختم کیا جا رہا ہے اس سسٹم کے بعد جو نیا سسٹمز آ رہا ہے وہ جیری سسٹم ہے جیری سسٹم جیسا کہ آپ لوگ کو پہلے بھی باروں میں آپ لوگ جیری آفیسز میں جاتے ہیں جس کو آپ اعتماد آفیس بھی کہتے ہیں فنگر پرنٹ کرواتے ہیں اور پھر جا کے آپ لوگ پاسپورٹ ہمیں لاکے دیتے ہیں اور ہم ڈروپ باکس میں دے کے اس کو امیسی میں سمیشن کے لیے پیٹھتے ہیں اب سسٹم میں تبدیلی اس طرح سے آئی ہے کہ ڈروپ باکس ختم کر دیا گیا آپ جیریز سے جا کے اپنے فنگر پرنٹ کرواتے ہیں فنگر پرنٹ کرواتے کے بعد مکمل ڈاکومنٹ آپ ہمیں سمیٹ کریں گے ہم لوگ پرسنلی جا کے جیریز کو یہ پاسپورٹ جوا کرواتے ہیں جیریز تمام پاسپورٹ کولیکٹ کرے گا کولیکٹ کرنے کے بعد سعودی امیسی میں جوا کروائے گا دوسری بڑی تبدیلی یہ آئی ہے ڈروپ باکس سسٹم آلموسٹ نہ ہونے کے برابر پیسے لے رہا تھا ایک ہزار سے دو ہزار پہ فیس ڈروپ باکس کی تھی لیکن جو چنکا دینے والی اور آپ لوگوں کے لیے بھی پریشان کن بات ہے وہ ہے ڈروپ باکس کی فیس یعنی جیریز کی فیس جیریز کی فیس جو سننے میں آ رہی ہے وہ تقریباً بارہ ہزار رپیہ پر پاسپورٹ ہے اگر جیریز کی فیس بارہ ہزار رپیہ پر پاسپورٹ ہوگی تو ویزا پروسیسنگ چارجز آپ لوگوں کے لیے انکریز ہو جائیں گے ویزا پروسیسنگ چارجز جو پہلے پچیس سے پینتیس ہزار رپیہ مختلف اجنسی سے وصول کر رہی تھی وہ تقریباً پچاس ہزار کے آگے پیچھے آپ سے وصول کرنا شروع کر دیں گی ویزا کاسٹ بڑھ جائے گی جب کسی کے پاس دمانڈ آتی تھی تو وہ سب سے پہلے کیلکولیشن کرتا تھا اتنی کی میری ٹکٹ آئے گی اتنی کی میری ویزا پروسیسنگ ہوگی وہ نورملی ایوریج لی پچیس ہزار پیہ ویزا پروسیسنگ چارج یعنی کیلکولیشن میں کرتا تھا ویزا سیل کرنے کے لیے کہ میں نے تین لاکھ کا ویزا سیل کرنا ہے یا چار لاکھ کا ویزا سیل کرنا ہے تو ویزا دیکھتا تھا چار لاکھ دو لاکھ کا مجھے کاسٹ پڑ گئی سعودیہ میں اسی نوے زار کی ٹکٹ آگئی پچیس ہزار پروسیسنگ چارجز آگئی یہ ملا کے وہ اپنا ریٹ ڈیسائیڈ کرتا تھا چار لاکھ ساڑھے چار لاکھ تین لاکھ جتنا بھی اس کو سوٹ کرتا تھا اب کیا ہوگا وہ اس کیلکولیشن کو آلموس پچاس ہزار رویہ کاؤنٹ کرے گا ٹکٹ پرائز بھی انکریز ہو چکی ہے ٹکٹ پرائز آلموسٹ ایک لاکھ رویہ پچاس ہزار رویہ ویزا چارجز کتنے ہو گئے ڈیڑھ لاکھ رویہ اور اگر دو لاکھ رویہ کا سعودیہ سے ویزا چارج ہو رہا ہے تو چار لاکھ تو ویزا چارج ہو گیا اس کے بعد وہ اپنا منافع رکھے گا اپنے اجنسی ایکسپینسز ڈالے گا اپنے اوورسیز ایکسپینسز ڈالے گا دیفنیٹلی وہ ویزا لے کے سعودی عرب گیا اور سعودی عرب سے واپس آیا کم از کم اس کے اوپر یہ پچاس ہزار پیار آفیس ایکسپینسز اور سعودی عرب میں جانے کے ایکسپینسز وہ ڈالے گا تو ویزا کاؤس تقریباً پانچ لاکھ سے اوپر جا کے کاؤسٹ کرے گی کسی بھی کینیڈیٹ کو کسی بھی ویزا کی کاؤسٹ پانچ لاکھ سے اوپر ہو گی یہ ایک بہت بڑا پہنچانہ ہے بہت بڑی تبدیلی آئی ہے جو آپ سے ڈسکس کرنا بہت ہی ضروری تھا اس کے بعد جو آگے صورتحال جا رہی ہے وہ ایپ پیوپا پیوپا نے استعمال سینریو کو چینج کر دی ہے پیوپا نے ہرتال کر دی ہے پیوپا نے تماما جنسی والوں کو کہا ہے کہ آپ لوگ جیریز کو پاسپورٹ سمیٹ نہیں کریں گے آپ لوگ نیا ای نمبر ایشو نہیں کریں گے نیا ای نمبر ایشو نہیں ہوگا جیریز آفیس بھی نہیں جائے گا فنگرپرنٹ کے لیے اور نہ ہی پاسپورٹ واپس آئے گا نہ وہ پاسپورٹ بیسی تو کہا جیریز کو جوابی نہیں ہوگا یہ انہوں نے مکمل ہرتال کی ہے اس وقت تک جب تک آپ کا ویزا یا یہ تمام پرپرانہ جو ہے سسٹم بہال نہیں ہو جاتا یعنی ڈروپ باکس سسٹم بہال ہونے کے بعد پیوپا کہتا ہے کہ ہم لوگ یہ کام کریں گے اب دیکھنا یہ ہے پیوپا کے انڈر چار آزار سے زیادہ جنسیز آتی ہیں کیا وہ چار آزار جنسی پیوپا چوئے میں کی بات مانے گی کیا وہ اس سے متفق ہوں گی کیا سعودی عربیہ میں موجود کفیل اس چیز کو اکسپٹ کریں گے کہ اتنا ڈلے کیا جا سکے کہ جو ہرتال کا پیریڈ ہے وہ گزر جائے یہ سب چیزیں ہم دیکھیں گے ابزورف کریں گے آیا اس میں ہوتا ہے کیا کیا تبدیلی آئی ہے کیا سیچوئیشن پیدا ہوتی ہے انشاءاللہ ہم آپ کو نیکس ویٹ میں اس کے مطلق اپ ڈیٹ کریں گے آپ سے بزارش ہی ہے کہ ایسی انفرمیشن شیئر ضرور کیا کریں تمام لوگوں تک ضرور پنچایا کریں تاکہ کچھ ایسے ہو سکتے یہ آپ کے لئے مفید نہ ہو لیکن باقی لوگوں کے لئے ہو ان تک یہ پہنچ جائیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ